بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ریال لائف سٹوڈی یہ آپ کی سیون کلاس کمپیٹر سائنس کی بک ہے نیشنل بک فانڈیشن آج ہم یونٹ تری ایک سرسائز کریں گے اس میں ایٹ ملٹیپل چائز ہیں اور پانچ شارٹ کسٹن ہیں تو انشاءاللہ آج اس کو ہم ڈسکس کریں گے ون بائی ون لیٹس سٹارٹ ملٹیپل چائز کسٹن میں پہلا کسٹن ہے when a problem is poorly defined it means اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کوئی مسئلے کو صحیح طریقے سے اس کا انیلائیز نہ کریں اس کو define نہ کریں تو اس کا کیا مطلب ہے اس میں چار اپشن دیئے گئے ہیں چار اپشن میں سے ایک اپشن ہے اس کا صحیح جواب ہے it is not properly understood and identified اگر آپ نے کسی مسئلے کو صحیح طور پر سمجھا نہیں ہے یعنی اس کی بنیادی جو کاز ہیں ان کی وجوہات ہیں اس کو آپ نے صحیح سمجھ نہیں آئی ہے اور ان میں سے جو problem ہے اس کو آپ نے isolate نہیں کیا اس کو شناخت نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے question number two what should be written in the problem definition کہ جو مسئلہ ہے اس کے define یعنی اس میں ہم نے کیا لکھنا ہے بنیادی تو اس کا چار اپشن ہے اس میں سے جو need ہے یعنی ہم نے problem definition میں کہ مسئلہ بنیادی ہے کیا تو اس کے لیے جو ضروری item ہے یعنی جو necessary detail ہے اس کو ہم نے collect کر لینا ہوتا ہے تو یہاں پہ option c اس کا جو need ہے اس کا جواب ہے number three question میں once a solution of a problem is implemented اگر ایک دفعہ کسی مسئلے کے حل کو ہم implement کر دیتے ہیں how are you going to ensure آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ it is a correct solution کہ یہ صحیح اس کا حل ہے true تو اس میں چار اپشن ہیں programming language feedback problem decomposition input تو ہمیں اس میں b کا جو option ہے feedback یہ ہم اس کو چنیں گے اور یہ اس کا صحیح جواب ہے کیونکہ جب بھی ہم سافٹر کسی کو دیتے ہیں تیار کر کے دے دیتے ہیں تو وہ جو operator یا اس کا جو user اس کو ابھی question number three کو ہم discuss کر لیتے ہیں once a solution of a problem is implemented اگر ہم کسی مسئلے کے حل کو implement کر لیتے ہیں how are you going to ensure آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ it is a correct کہ یہ ہم نے صحیح solution لیا ہوا ہے true کہ کس کی ذریعہ میں صحیح solution کا پتہ چلے گا اس میں چار اپشن ہے number a میں programming language جو کہ نہیں ہے b feedback number c problem decomposition position d input اس میں سے feedback کے ذریعہ ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر ہم نے یا کوئی بھی software آپ کسی کوئی بھی کسی کو دے دیتے ہیں تو اس کا جو end user ہوتا ہے ابھی end user وہ ہے جو pcp کام کرے گا جو software پہ کام کرے گا تو اس کو ہی پتہ چلے گا کہ یہ software میرے لیے صحیح کام کر رہا ہے یا میرے جو requirement ہے وہ fulfill کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو اس سے جب ہم پوچھیں گے تو جو وہ ہمیں بتائے گا تو اسی کو feedback کہتے ہیں تو یہ اس کا جواب ہے feedback number 4 question میں ہے a key to a good implementation is کہ اچھے طرح ایک software جو آپ implement کرتے ہو تو اس کے لیے کونسی چیز کی ضرورت ہے good problem analysis ہے b پہ good design ہے feedback ہے all of about اس میں b کا option جو ہے good design یہ اس کا جواب ہے جب آپ اچھی طرح design کریں گے تو اس کو اچھی طرح implement بھی کر سکتے ہیں number 5 flow chart is the best way to detect کہتے ہیں کہ flow chart بہت اچھا طریقہ ہے جس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے کسی چیز کو ہم نے precise طریقے سے واضح کرنا ہوتا ہے تو وہ کیا ہے تو اس میں چار option دی گئی ہیں کہ problem background proposed solution evolution all of the above اس میں جو b کا option ہے یہ ہمارا اس کا جواب ہے number 6 in algorithm takes and return dash اس کا چار option دی گئے ہیں a b c d اس میں جو پہلا a کا ہے input and output اس کا صحیح جواب ہے کیونکہ computer جس model پہ کام کرتا ہے وہ input process output پہ کرتا ہے تو اس کا جواب a ہے question number 7 first step of problem analysis is کہ جب ہم problem کو analyze کرتے ہیں تو پہلا step اس کا کون سا ہوتا ہے تو پہلا step اس کا problem identification جس جو مسئلہ ہے اس کو ہم نے صحیح identify کرنا ہوتا ہے صحیح شنافت کرنا ہوتا ہے کہ what is the basic problem question number 8 میں breaking complex problem down into smaller problem کہتا ہے ایک بہت بڑا جو problem ہوتا ہے مسئلہ ہوتا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے smaller parts میں divide کرتے ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے problem میں اس کو divide کر لیتے ہیں and solving each one individually a scale پھر اس جو چھوٹے چھوٹے parts جو ہم ہر ایک کو حل کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں decomposition اس کی جو چار option میں ہے اس میں decomposition اس کا صحیح جواب ہے لہٰذا یہ 8 question میں نے تفصیل سے آپ کو بتا دی ہے ابھی اس کے شارٹ question ہے وہ پرابلم ایریا ہمیں پرابلم ایریا کو سمجھ نیکی کیوں ضرورت پڑتی ہے تو میں نے انگلیش میں اس کا جواب لکھ دیا ہے بارال میں اردو میں بتا دیتا ہوں کہ ہمیں جب تک مسئلے کا صحیح بیگ گراؤنڈ کا نہیں پتا ہوگا تو اس کا سلوشن ہم اچھی پرابلم آپ ایک مسئلے کو کیسے انڈینٹیفائی کروگے کیسے شناخت کروگے تو اس کیلئے بہت سارے طریقے ہیں مسئلے کو حل کیا سکے سچ اس در برین سٹورمنگ یعنی دماغ سے کوئی اس کا حل سوچیں یا کوئی کسی کی ساتھ مشورہ کریں دسکشن کریں کہ یہ مسئلہ ہے یہ پرابلم ہمیں فیس ہو چکا ہے اور اس کو ہم نے پرابلم کو سول کرنا ہے تو حال آپ کوئی بھی دسکشن میں جب آپ کسی کی ساتھ کریں گے تو وہ سلوشن ضرور نکلا جاتا ہے اگر بہت پرابلم ایک مسئلہ ہے وہ بہت بڑا ہے تو ہم نے چھوٹے چھوٹے دی کمپوز کر کے چھوٹے چھوٹے پارٹ میں کنوٹ کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا جواب میں نے لگ دیا ہے فار بگ پرابلم وی دی دی کمپوز پرابلم سوال پارٹ سو دیٹھ وی انڈرسٹین دی پرابلم ان بیٹر وی چارٹ میں ڈی سیمبل جو ہیں جو شیپ ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں تو یس وی کن ہے ایز ریکوائیڈ سیمبل ان ایز جتنی بھی ہمیں ضرورت ہیں وہ اس میں ہم شامل کر سکتے ہیں لاست قویسٹن ہے ڈیفریش ایٹ بیٹوین ایز فلو چارٹ ان ان الگوریتم کے فلو چارٹ اور الگوریتم میں اس کو الگ الگ بیان کریں کہ اس میں کیا فرق ہے یا سیم ہے تو اس کا جواب ہے الگوریتم ان الگوریتم وہ ہوتے ہیں جو ایک سیکوینس میں ایک ترتیب وار کے ساتھ جو بھی سٹیپ آپ نے دیفائن کی ہوتے ہیں ایک پرابلم کے ان کو ایک سسٹم کی ذریعے یعنی ایک دسپلن کی ذریعے وہ جو آپ رن کرتے ہیں تو اس کو الگوریتم کہتے ہیں جب کہ فلو چارٹ گرافیکل ریپریزیٹیشن آف ان الگوریتم جو آپ نے الگوریتم لکھا ہوتا ہے اس کو جب آپ گرافیکل شیپ کی آٹھ ملٹیپل قویسٹن یونٹ تری کی اور شارٹ قویسٹن ٹوٹل فائی قویسٹن کا ہم نے ڈسکس کر لیا ہے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی اس چینل کو آپ سسکرائب کریں جو نیو سٹوڈنٹ ہیں اور ساتھ اس کو شیئر بھی کریں اور بل کا ایکان آپ پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو انٹیمیٹ کریں نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائیں اور تاکہ آپ کو اگر پھر بھی کوئی آپ کو کنفیوزن ہو تو اس ویڈیو کو آپ بار بار اس کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ